وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ وَاللَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ خیر و آفیت میں رکھے سوال یہ تھا کہ چھوٹا بھائی ہے اس نے اپنا نام یا اپنے نام کا کوئی ورڈ اپنے بازو پہ لکھوا لیا ہے گودنا کے ذریعے سے تو اس کا کیا حکم ہے اس کا جواب یہ ہے کہ الوشم الَّذِي هُوَ غَرَزُ الْجِلْدِ بِعِبْرَةِ ثُمَّ حَشْبُهُ قُحْلَنْ اَوْغَیْرُهُ کہ وہ گودنا جو چمری میں چُبھو کر کے سوئی چُبھو کر کے اور پھر اس میں کالا یا سرما بھر دیتے ہیں فَهَذَا مُحَرَّمٌ عَلَى اَيِّ شَكْلٍ قَان یہ بالکل ہی حرام ہے کسی بھی شکل میں ہو وَسَوَاؤُنْ سَبَّبَ اِذَاءً اَمْ لَمْ يُسَبِّبْ خواہ اسے تکلیف ہو یا نہ ہو یہ گودنا گودوانا بالکل حرام اور ناجائز ہے لئنہ فیه تغییرا لخلق اللہ کیونکہ اللہ رب العالمین کی خلقت کو چینج کرنا ہے وَلِئَنَّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم لَعَنَ الْوَاشِمَةِ وَهِي الَّتِي تَفْعَلُ ذَلِكَ الْفِعِلِ اور اس لئے بھی یہ حرام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنا گودنے والی اور گودنا گودنے کا مطالبہ یا گودنا گودوانے والی پر لانت بھیجی ہے وَالْمُسْتَوْشِمَةِ الَّتِي يُفْعَلُ لَهَا فَفِي الصَّحِحَيْنْ عَنَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ قال لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَّلِّجَاتِ الْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقِ اللَّهِ صحیح الگخاری کتاب لباس حدیث نمبر پانچ سزار پانچ سو ستاسی صحیح مسلم کتاب لباس حدیث نمبر پانچ سزار پانچ سو ارتیس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنا گودنے والی اور گدوانے والی پر لانت بھیجی ہے اور عبرو کے بال نوچنے والی پر بھی لانت بھیجی ہے اسی طرح سے دانتوں کے درمیان حسن میں اضافہ کرنے کے لیے فاصلہ کرنے والی کے اوپر بھی لانت بھیجی ہے یہ اللہ رب العالمین کی خلقات کو چینج کرنے والی اور بدلنے والی ہے علامہ قرطبی کہتے ہیں وَهَذِهِ الْأُمُورِ كُلْهَا قَدْ شَهِدَتِ الْأَحَادِيثُ بِلَعْنِ فَعِلِهَا وَأَنَّهَا مِنَا الْكَبَائِرَ یہ تمام امور جو ان احادیث میں ذکر کی گئی ہیں دلالت کرتی ہیں کہ ان کا ارتکاب کرنے والا حرام کا ارتکاب کرنے والا ہے گناہِ قبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے اور ان مرتقبین پر لانت بھیجی گئی ہے بس اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے یہ گودنا گودوانا اور آج کل ترہ ترہ کے جو مستقل بنیاد پر ٹیٹو بنواتے ہیں یا اسی طرح سے کوئی اپنے معشوق کا نام لکھواتی ہے تو کوئی لڑکا اپنی معشوق کا نام لکھواتا ہے اس طرح سے یہ بلکل ہی حرام کام ہے اور اللہ رب العالمین کی خلقت کو چینج کرنا ہے اس لئے اللہ رب العالمین سے ڈریں اور ان امور سے اجتناب کریں یقینا یہ فالتو کام بھی ہے جسم کے لئے عذیت بھی ہے اور ہمیشہ کے لئے ٹیکہ اور ایک علامت اور نشانی بھی ہے اور اس سے مزاج کا بھی پتا چلتا ہے یعنی مثال کے طور پر کوئی بوڑھا ہے جس نے جوانی میں اپنی محبوبہ کا نام اپنے بازو پر لکھ لیا تھا اب بوڑھا ہو گیا جب جب اس کو دیکھے گا تب تب اسے اپنی حرکت پر شرمندگی ہوگی اور اگر دوسروں نے دیکھ لیا تو مزید شرمندگی میں اضافہ ہوگا اس لئے کوشش کر کے اس کو مٹا دینا چاہیے تاکہ یہ گناہ بار بار نہ یاد آئے اور اس گناہ کو بار بار لوگوں کے سامنے اجاگر ہونے کا موقع نہ دیا جائے اگر اس کے باوجود بھی کوئی توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین توبے کو قبول کرنے والا ہے فمن تاب تاب اللہ علیہ جو توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے توبے کو قبول کرتا ہے موسیقی